ایک بار پھر سے بات کریں گے اہم پریس کانفرنس کے حوالے سے اپسے تھوڑے دیر پہلے آئی جو کے پی کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں تمام تر جو انکشافات ہیں پولس لائن، دھماک لائن، دھماکے کے حوالے سے وہ واضح کیے گئے ہیں ملت دشمن اناصر کے گرد گھیرہ تنگ کیا گیا ہے اسی تمام تر معاملے پر بات کریں گے بریگیڈیا ریٹائیڈ حارس نواز صحابہ میں جوائن کریں حارس صاحب یقینی طور پر آپ نے ان کی پریس کانفرنس سنی ہوگی سب سے اہم بات اس وقت جو سامنے آ رہی ہے تمام پریس کانفرنس میں جو مجھے لگا کہ میں آپ سے پوچھوں وہ یہ کہ یہ بتایا گیا ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے اس شخص کو گرفتار کیا گیا لیکن جو سہولتکار تھے جو ہینڈلرز تھے ان کے کہنے پر پھر رہا کر دیا گیا یہ بڑا اہم سوال ہے یہ ہی ہماری پاکستان کے اکومت کی اہم فورسز تھی آپ کو یہی کہل ہے افغان انٹرم گھرمنٹ سے کہ آپ بات کے ہیں کہ آپ کے لئے ہم سب کچھ کرتے ہیں ہم آپ سے ایک یا جمانڈ کریں کہ پلیز دونٹ لیٹر نیانگ راترہ جو ٹھائیڈ با ایمیون ایلس نمبر ٹو اگر آپ میں پکڑے ہیں کہ مجرموں کو ان کی اندرسٹی کی گئن کریں ان کو قرار واقع کر دیں اور اس کے بعد پاکستان کو وہ وانٹیڈ اور ایک ہے کہ یہ لیں گی آپ کا مجرم آپ اس میں تقری کریں اور انصاف اتقال سے پوری کرتے ہیں یہ نہیں جائے گا پھر ایک بات لیر ہوگی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ملتنگ ڈالنگ ایرسیس اور سیول کاؤنسی ٹیڈیز کتنے امپورٹنٹ تیلی بیشن کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں بیپ روڈیٹ کہ کس طریقے سے یہ مجھے پہنچ رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اس کے بعد ان نیٹوں کو پکڑنے کے بعد ساتھا جو ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے اور لیڈ ملتی ہیں کون آپ کو سامنے کے لیڈ ملتی ہیں کون آپ کو سامنے کے لیڈ مدد کرتے ہیں تاکہ ان تک پکڑا جائے جڑ کو پکڑا جائے یہ بہت ہام بات اور چیک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی پولیس کو سب کو اپنی انٹرنل سپورٹی کا سیاہ لگ رہ جائے گئے کہ آپ کا سپائی اگر ایسے انوالو ہو رہا ہے تو وہ چیک نہیں ہے وہ پہلے کی نہیں پکڑا گیا اسی حرکات دیکھنے جائیں گے ان اندر پولیس والوں کو کون روزانہ باہر جاتا ہے کسی مسکوکر سارکات ہیں کون سی لوگ سے مل رہا ہے کیسے مل رہا ہے تاکہ انٹرنلیس وہ ہے جو ہاتھوں سے پہلے پکڑ لیا جائے ہاتھوں سے پس پکڑنے کے بعد آئینہ بھی تو زیادہ کر سکتے ہیں لیکن بہت سچاسی پولیس میں جن نفتان ہوئے اس کا کون کے مدار ہیں یہ مسؤول جائے گئے اچھا اپنی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کیونکہ یہ کونسٹیبل تھا اس حوالے سے بڑے واضح طور پر بٹایا گیا دونٹ یو ٹھنک کہ جو اہلکاروں کی سکروٹنی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کے قوائف ان کے حوالے سے مزید انفرمیشن دیکھیں ابھی تو جو بھی پولیس کے آرمی کے بڑی سخت کالینس ہیں کہ ہم بھار نحاظ کی بیگراؤنڈ اس کی انٹل پولیس ریپورٹ اپنی سپورٹیزم کرتے ہیں لائک ویس پولیس میں جب بڑی ہو چاہے تو اس کو بڑی جانے سے پہلے اس کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے اس کی سپلین میں ریکارڈ جانے ہیں اس کی سیمل دونے چاہاں کہ آپ سیمل دونے چاہاں کیا آپ سیمل دونے چاہاں جیسے پردوں میں سامل دونے چاہاں یہ سرزیزیں دیکھنے چاہاں یہ سپنے کے بعد جب بڑی کریں گے تو آج کا کام آپ کو بیٹی ساتھیں گے صحیح اچھا بھارے سب کس طرح کا کرائٹیریہ ہونا چاہیے ان تمام لوگوں کی بھردیوں سے پہلے کیونکہ ابھی ایک رپورٹر کی جانب سے سوال کیا جارتا آئی جی صاحب سے تو وہ تھوڑا سا نراز بھی ہو گئے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سکروٹنیز نہیں کراتے ہیں یا ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے کون سے لوگ کہاں پر کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا کرائٹیریہ ہونا چاہیے کس طرح کے قوائف ان کے ہونے چاہیے ہیں سامنے جسے پتہ چل سکے کہ ان کے جو ماضی میں حرکات سکنات ہیں وہ کیا رہی ہیں جب بھی آپ کسی پولیسمنٹ کو سبیسی نوبرٹی کرتے ہیں کس سیمیلی کا بیٹرہ ہونا چاہیے اس کے پادر کیا کرتے ہیں بائی جا کرتے ہیں اس سے پہلے سنکل کیا کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ابھی سیمیلی گرانگرانٹ اس بہت رہے ہیں ان کا پہلے کس کس کتال یہ کنیزیں دیکھنی جائیں اس میں نراضب ہونے کے باتیں ہیں ایسا نید اف ٹوڈے اس نید اف ٹوڈے اس لیے اس کے کوئی کامپرومیز نہیں اور ایس کے بعد میان میں جب وہ کمیشن لے بھی لیتے ہیں پرسی بھی ہو جاتے ہیں اسے بعد میں وہ ٹھیک ہوتے ہیں اچھی کسی 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 کھی اتیوار اس کے بعد میں پہلے اندار کے بعد جاندے ہیں کہ اپنے افرجائے معاملках میں اپنے افرجائے نوبرٹی صحیح ایک اور بڑا امپورٹن قویشن میرے مائن میں آیا تھا اس وقت جب میں یہ پریس کانفرنس سن رہی تھی کہ آج کل تو ظاہر ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے ہر ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے آم عوام کے ڈیٹا بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں تو یہ وہ لوگ جو کہ ایجنسیز میں ہوتے ہیں اس طرح کے جو مہکمے اور اداروں میں ہوتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ جو ان کے فونز ہیں ان کو بھی کبھی کبھی ٹیپ کرنا چاہیے اس سے اندازہ لگایا جائے تاکہ یہ یہ آئیڈیا تو ہو سکتے کہ اس کے کہاں پر کیسے تعلقات ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکسر جب اس طرح کے شواہد سامنے آتے ہیں تو جو فون ریکارڈ ہے وہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں آ پاتا اس وجہ سے سہولتکاروں تک نہیں پہنچا جا سکتا ہمی بھی جو موبائل شپس ہیں یہ میشیز ہوتی ہیں غلط استعمال ہوتی ہیں اکسر ایسٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے شپس اپنے ملازم کے گاؤں سے کسی کے لے لیتی ہیں کہ ہر انڈیویجنل جس کی نام پر کیا پروف لے اور بندہ پر جب بھی پتہ چلے تو پوراً اس کے ملازم کو پکڑا جائے اس سے پتہ چلے کر یہ چپس آنگری کی یہ چینے دیکھنے کی ہیں مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ اب اس کے پر بہت سکتی سے حمل کر رہی ہے اس پر کوئی کمپرومیٹ جانا چاہی ہے ٹھیک ہے حریس نواز سب ہمارے ساتھی موجود رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے